کیا فرض نماز کے بعد امام کا ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا اور مختدیوں کا آمین کہنا درست ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ اجتماعی دعا میں شریک نہ ہو اور اپنے اذکار کرتا رہے یا اٹھ کر چلا جائے تو کیا حکم ہے ابو عبیدہ دیکھئے فرض نماز کے بعد جو ہمارے برے صغیر میں مساجد میں عیمہ حضرات کا دعا کا ایک معمول ہے یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہیں ملتا یہ بات تو صحیح حدیث میں بہت کسرس سے ہے کہ نمازوں کے بعد فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے یہ تو کئی کئی حدیث میں ہے تو لیکن اس سے فرض سے مراد کیا ہے کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے صحیح حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انتہ السلام والی دعا کے بغدر بیٹھتے تھے پھر اڑ جاتے تھے تو علماء نے تدبیق یوں دی ہے کہ فرض نماز کے بعد صرف اللہم انتہ السلام پڑھا جائے پھر سنتوں کے بعد دعا مانگی جائے اور وہ دعا بھی کیا ہے وہ وظائف ہیں کیونکہ ایک حدیث کی تشریح دوسری حدیث سے ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں لیکن وہ دعائیں خود نبی نے کیسے مانگی ہیں صحابہ نے کیسے مانگی ہیں تو ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے اور صحابہ پیچھے آمین آمین کہتے تھے ایسا نہیں ملتا میں حدیث میں نہ فقہ میں ملتا ہے کہیں بھی نہیں ہے ظاہر ہے حدیث میں نہیں ہے تو فقہ میں بھی نہیں ہے کیونکہ فقہ تو قرآن حدیثی سے مرتب کیا گیا ہے تو اس لیے ہمیں جو دعائیں ملتی ہیں وہ وظائف ہیں مخصوص الفاظ کی دعائیں جو ہاتھ اٹھائے بغیر ہیں تو اس لیے فرض نماز کے بعد صرف اللہم انتظر سلام پڑھنا چاہیے پھر سنتیں پڑھیں پھر یہ مخصوص وظائف پڑھیں اور اگر کسی نے فرض نماز کے بعد ہی سارے وظائف پڑھ لیے تو بھی گنجائش ہے اس کی بعض علماء اس کے بھی قائل ہیں لیکن یہ جو فرائض کے بعد ہاتھ اٹھا کے پروپر طریقے سے امام دعا مانگ رہا ہے اور مختدی بھی اس کے ساتھ استعمائی دعا میں شریک ہیں یہ ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا اور اس کا معمول تو بالکل ہی نہیں ملتا اگر نبی ہر نماز کے بعد ایسے کرتے تو ایک روایت نہیں کئی روایتیں ہوتی کیونکہ یہ خود فقہ کے ایک پروپر اصول ہے جو فقہاں نے لکھا ہے خاص طور پر ہنفی فقہاں نے تو اس اصول کو بہت اہمیت دیئے وہ یہ کہ اگر کوئی کام ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسرس سے کیا جاتا تھا تو اس کو اگر ایک ہی راوی نقل کر رہا ہے تو یہ خود اس حدیث کے یعنی اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اتنی کسرس سے عمل ہوئے تو صرف ایک روایت کیوں ہے تو ظاہر ہے پھر یا تو وہ یہ سمجھا جائے گا کہ نبی نے کبھی کبھار یہ کام کی اگر ایک روایت ملے گی تو یوں سمجھا جائے گا کبھی کبھار کی ہے اس سے آپ معمول نہیں نکال سکتے کہ معمول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کیونکہ بار بار ایک عمل ہو رہا ہے تو صرف ایک صحابی کیوں روایت کر رہے ہیں تو صحابی سے تو غلطی نہیں ہو سکتی ہے ممکن ہے صحابی سے جو آگے جس نے روایت کی ہے ان سے غلطی ہوئی ہو تو اس لیے ہمیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائز کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے تھے پھر فقہ کی کتابیں بھی اس سے خاموش ہیں فقہ حملی دیکھ لیں فقہ مالکیہ دیکھ لیں فقہ شافعی دیکھ لیں فقہ حنفی دیکھ لیں ان کی جو معتبر عربی کتابیں اردو کی بات نہیں کر رہا جو صدیوں سے معتبر عربی کتابیں چلی آ رہی ہیں اس میں بھی کوئی ایک حرف بھی نہیں ملتا فقہ حنفی کی مشہور فتوے کی کتاب ہے فتاوہ شامیہ اس میں نہیں ہے کہ فرض نماز کے بعد امام دعا مانگے گا ہاتھ اٹھا کے حالانکہ فقہ میں تو بہت باریک باریک جزیات بھی ذکر کی جاتی ہیں فتاوہ عالمگیریہ دیکھ لیں اس میں تو الٹا لکھا ہوا ہے کہ امام کو چاہیے کہ اللہم انتظر سلام کے بقدر بیٹھے اور کھڑا ہو جائے تو اگر فقہ اس کو سننا سمجھتے تو عالمگیریہ میں تو لکھا ہوتا وہ اتنا جزیات باریک باریک بیان کرتے ہیں وہ اتنی اہم چیز فقہ سے کیسے نظروں سے اوجھل ہو گئی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ برے صغیر میں ایک چیز ہے جو بعد میں شروع ہوئی ہے اس کا ہمیں شروع کی کتابوں میں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے نہ فقہ شافی کی آپ جو مستنت کتابیں فقہ کی ان میں بھی نہیں ملتا نہ حنابلہ کی کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے نہ مالکیہ کی جو موتبر کتابیں ان میں بھی تذکرہ نہیں ملتا تو یہ اکثر اردو فتاوہ میں یا بعد میں جو عربی کتابیں لکھی گئی ہیں جو ہمارے علماء نے لکھی ہیں ان میں کچھ انہوں نے لکھا ہے کوئی روایات ایک آدھ روایات پیش کی ہیں جن کی سنت میں بھی کچھ کلام ہیں تو اس لیے ہماری رائے میں یہی ہے اور اس پر لوگ کہتے ہیں کہ میرا تفرد ہے میں جمہور سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے حضرت مفتی محمد شفی صاحب رحمت اللہ علیہ جو مفتی آزم پاکستان تھے ان کا پورا اس پر ایک رسالہ ہے کہ وہ اسی میں یہی ثابت کیا کہ فرائض کے بعد یہ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کا پورا ایک رسالہ اصل فتاوہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے مدلل انہوں نے بحث کی ہے کہ یہ کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ملتا ہمیں اس کا تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے لیکن بہرحال مسئلہ کوئی بہت زیادہ اہمیت کی نوئیت کا نہیں ہے اس لئے ایسا نہ کریں کہ میرا کلپ سن کے آپ اماموں کو تنگ کرنا شروع کر دیں مسجدوں میں پھڑے بازی نہ کریں امام کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں وہ اگر دعا مانگ رہے تو مانگتا رہے آپ کچھ نہ کہیں آپ ہاتھ نیچے کر کے آرام سے بیٹھے رہیں فتنہ نہ پھیلائیں مسجدوں میں آج کل مسئلہ یہ کہ ایک مسئلہ پتہ چلتا ہے تو تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اگر امام ان علماء کو فالو کر رہے جو دعا کے قائل ہیں تو اس کو کرنے دیں آپ اس کو تنگ نہ کریں بدتی ہونے کا فتوہ نہ لگائیں یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بدتی ہونے کا فتوہ لگانا یا اختلاف کو حسے بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس لئے مسئلہ سن لیا بس خود عمل کر لیں اگر کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے ٹھیک ہے نہیں کرے تو چھوڑ دیں اس سے بڑے بڑے مسائل بہت ہیں آج کل ان کو فوکس کرنا چاہیے چھوٹے چھوٹے مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے بس اپنی رائے کا اظہار کرتے اور پھڑے بازی نہ کریں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے باقی یہ کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں یا اپنا وظیفہ پڑھتے رہیں ذکر کرتے رہیں اپنا ہاتھ نیچے رکھ کے بیٹھے رہیں یہ بھی ٹھیک ہے اٹھ کے نہ جائیں آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں ہمارا کلپ سن لیتے ہیں اب امام اجتماعی دعا مانگ رہا ہے وہ اٹھ کے ٹانگے کندے پھلانگتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں سب لوگ اسے مڑمڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک اختلاف کی صورت پیدا کرنا مسجد میں یہ ٹھیک نہیں ہے بھئی عوام کو کیا بتا عوام تو بیچاری امام کو دیکھ رہی ہے اور امام صاحب نے کسی مولانا سے فتوہ لیا ہوا ہے تو وہ عمل کر رہے ہیں تو آپ ایک اختلاف کا مسجد میں محول پیدا نہ کریں آپ گردن نیچی جھکا کے بیٹھے رہے ہیں عرام سے ایسا نہ کریں کہ امام دعا مانگ رہے اور آپ ہر نماز میں اس طرح لوگ پھلانگنا شروع کرتے ہیں پھر سب لوگ مڑمڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کیوں کر رہے ہو آپ جواب دیتے ہیں بیدت ہے پھر ایک نئی جنگ اور ایک مناظر بازی کا ایک آغاز شروع ہو جاتا ہے تو اس لئے تمیز سے مو نیچے کر کے بیٹھ جائیں جب دعا ختم ہو جائے تو تمیز سے گھر چلے جائیں تو چھیڑ چھاڑ نہ کریں مسجدوں میں اللہ کا واسطہ پہلے کم پھڑے ہیں جو مزید پھڑے ہم شروع کریں تو اس لئے نہ امام کو تنگ کریں نہ مختدیوں کو تنگ کریں تمیز سے مو نیچے کر کے بیٹھے رہے ہیں اور کبھی کبھار دعا میں شرکت کر لیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار تو جائز ہے اس کو معمول بنا لینا جس سے لوگ اس کو سننا سمجھیں اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہم اس طریقوں کو ٹھیک نہیں سمجھتے